سب سے پہلے آپ اس انگوٹے کے نسان کو دبا کے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اس کے بعد اس لال لنگ کے سبسکرائب بٹن کو دبا کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور وہیں اس بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں اور انت میں ویڈیو کے انت میں یہاں نیچے ویڈیو کے نیچے اپنے راجے یا سہر کا نام ضرور لکھیں جس سے کی آپ کے راجے کی آپ کے سہر کی آنے والی ویڈیو میں پوری چانکاری موسم کی آپ تک پہنچائے جاسکے جیہا نمسکار بھارت کا موسم پوری جانکاری کے لیے ویڈیو کو شروع سے انتک لگاتا دیکھ لیجیے تو دوستو آنے والے چوبیس گھنٹوں کے درن اگلے چوبیس گھنٹوں کے درن اڑیسہ پسچی مگال اور جارگن میں گرزنا کے ساتھ بارش کی گدیویدیاں بنی رہے گی پوروی مدیہ پردیش چھتیشگڑ اور پوروی اتر پردیش میں ایک دو ستانوں پر بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے پوروی اتر راجوں میں بارش کی گدیویدیاں اب بڑھ رہی ہے اصم میگال ہے اور اوناسل پردیش میں مدیم سے بھاری بارش ہو سکتی ہے سکیم اور اپہمالی پسچیم بنگال میں بھی کہیں کہیں اچھی بارش ورسہ کے آثار ہیں اتر بھارت میں پہاڑوں اور میدانی راجوں میں اب موسم ساپ ہو جائے گا دلی میں بھی اب کچھ دنوں تک بارش کی سمباؤنہ نہیں ہے ان بھاگوں میں دن کی تابان میں بھیاپک وریدی کی دیکھنے کو ملی ہے وہیں دوستو دیش بر میں بنے سسٹم میں لگ بک کافی بدلہ ہوا جس کے کان آنے والے سامنے میں کافی بارش اور چکرواتی دوفان آنے کی سمباؤنہ ہے ہریانہ اور اس سے سٹے بھاگوں پر ایک چکرواتی ہواوں کا سیتر بنا ہوا ہے اور اس سسٹم سے ایک ٹرف ریکہ جارگن تک بنی ہوئی ہے یہاں پہلے سے ہی ایک چکرواتی سسٹم موجود ہے وہیں ویدرب سے کناٹک ہوتے ہوئے ایک کیرل تک بھی ٹرف ریکہ بنے ہوئی ہے جس کے کان لگاتار بارش ہوتے ہوئے اور توفان آنے کی سمباؤنہ بھی لگاتار جاری رہے وہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دورن ایسا رہا موسم پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دورن ہیماچل پردیش اور اترکن میں ادھکانستانوں پر بارش اور پروپاری درج کی گئی پنجاب، حریانہ، ڈلی، پچھلے، اترکن میں ادھکانستانوں پر ہلکی سے مدیم بارش کے ساتھ کشتانوں پر باری وارش اور اولاورشتی ہوئی ہے جارکنڈ، اڑیسہ، چٹیسگڑ اور پچھلے بنگال کے کشتانوں پر ہلکی سے مدیم بارش کی گتیبیتیاں دیکھنے کو ملی ان بھاگوں میں ایک دو ستانوں پر باری ورچہ اور کشتانوں پر اولاورشتی ہوئی ہے دوسری طرح ہم سکھیم اسم کے کچھ ستانوں پر ہلکی سے مدیم جبکہ میگھالن ناگھالن اونچل میں بھی پردیش میں ہلکی بارش ہوئی ہے تو دوستو یہ تھا پوری موسم کی جانکری وہیں دوستو بات کر لیتے ہیں کل کے دن میں سب سے گرم جگہ پورے بھارت میں اندھپور اندرپردیش میں 38.5 ڈگری سب سے اتک گرم رہا وہیں بیجے وڑا اندرپردیش 36.3 تیروچیرا پلی تیمین لادو میں 36.5 اور اسی کے ساتھ مدروی تیمین لادو میں 37 دیگری ٹمپریچر آنکھا گیا ہے آنے والے سمیں میں پنجاب حریانہ دلی پسٹی میں اترپردیش میں اتکانستانوں پر ہلکی سے مدیم بارش کے ساتھ گستانوں پر بھاری بارش اور اولاوشتی ہوئی ہے وہیں جارکنڈ اوڑیشا اور 36 گڑھ میں پسٹی منگال کے گستانوں پر ہلکی سے مدیم بارش کی گتیویتیاں دیکھنے کو ملی ان بھاگوں میں ایک دوستانوں پر بھاری بارش اور کچھ دانوں پر اولاوشتی بھی ہوئی ہے وہیں آنے والے سمیں میں پروتر راجوں میں بھار بارش کی گتیویتیاں اب بڑھ رہی ہے اصب میں اکھالیا اور اناچل پردیش میں مدیم سے بھاری بارش ہو سکتی ہے کم اور اپہیمالی پسٹی منگال میں بھی کہیں کہیں اچھی بارش کے آثار ہیں اترپارد میں پہاڑوں اور میدانی راجوں میں اب موسم ساپ ہوگا تو دوستو یہ پورے بارت کا موسم کی جانکاری اسی طرح موسم کی جانکاری کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبالیں اور اپنے راجہ کا نام کومنٹ بکس میں نکلا نہ بھولیں اور ویڈیو کو لائک کر کے سیئر کرنا بھی نہ بھولیں